بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارباز اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی آج ہم آپ کے لئے سلطنت عثمانیہ کے اہم کردار کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں یقیناً ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں عبد الرحمن غازی کے بارے میں عبد الرحمن غازی کی ترک تاریخ میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ ترگت علب کی ہے ان کی بہادری اور جرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں غازی کا خطاب دیا گیا انہوں نے ترگت علب کی طرح ایک سو پچیس سال عمر پائی عبد الرحمن غازی کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہاں اتنا موجود ہے کہ جب ارتبرل غازی نے اپنے بائیوں سے الگ ہو کر بازن تینی سلطنت کے سر حدی علاقوں پر ہجرت کی تو عبد الرحمن غازی بھی ان کے ساتھ حبد الرحمن غازی نے اپنی زندگی عثمانی خاندان کی خدمت میں گزاری وہ ارتبرل غازی کے والد سلیمان شاہ کے دربان تھے خود ارتبرل غازی کے بھی نگبان تھے اس کے ساتھ انہوں نے عثمان خان اول کے ساتھ مل کر بھی ان کی فتوحات میں اہن کردار ادا کیا عثمان غازی کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا پلایا اس سب کے علاوہ ارحان غازی بھی انت ہی کے زیر سایہ پروان چڑے تھے سلطنت عثمانیہ کی اتدائی دنوں میں انہوں نے عثمان غازی کی بے انتہا مدد کی برسا شہر کا معاصرہ نو سال تک جاری رہا اسی معاصرے کے دوران عثمان غازی کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ جہان فانی سے پوچھ کر گئے اس وقت دوسرے کمانڈروں کا یہی مشورہ تھا کہ اب معاصرہ ختم کر دینا چاہیے لیکن عبدالرحمن غازی نے ارحان خان سے معاصرہ جاری رکھنے پر اسرار کیا چنانچہ معاصرہ جاری رکھا گیا اور پھر شہر فتح ہو گیا آگے چل کر یہی شہر عثمانی سلطنت کا پایائے تخت بنا عثمان غازی کی وفات کے بعد ارحان خان نے ان کو تیرہ سو اٹھائیس اسوی میں آئی دوز کیلے کو فتح کرنے کا فریضہ سمجھا ان کے ساتھ عثمان غازی کے جانباز پونور الپی تھے اس کلے کا دفاعی نظام بہت مضبوط تھا کافی وقت تک یہ کلہ فتح نہ ہو سکا آخر اللہ نے مسلمانوں کی غیب سے مزد فرمائی ہوا کچھ یوں کہ آئی دوز کلے کے گورنر کی بیٹی کو اس معاصرے کے دوران ایک خواب آیا اس خواب میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادی کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان بھی تھا اچانک شہزادی نے محسوس کیا کہ وہ ایک گڑے میں گرنے والی ہے اور اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے بچا لی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو شہزادی نے اس خواب کی گتھی کو سلجانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا پھر جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمان ترکو نے کلے کا معاصرہ کر رکھا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ خواب کی تعبیر کیا ہے اس نے ایک خط میں اس خواب کو لکھ کر ساتھ یہ لکھا کہ اگر تم اس وقت محاصرہ اٹھا لو تو میں پورا من طریقے سے کلے پر قبضے میں مدد کر سکتی ہوں اس خط کو اس نے ایک پتھر میں باندھ کر کلے کی دیوار سے باہر پھینک دیا یہ پتھر عبد الرحمن غازی کے پاس آ کر گرا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر دیکھ کر شہزادی کی بات پر احقین کر لیا اور بناوٹی طور پر محاصرہ اٹھا لیا رات کو وہ شہزادی سے ملنے ایک خفیہ جگہ پر پہنچ گئے جس کا ذکر شہزادی نے کیا تھا شہزادی نے ان کو کلے میں داخل کر دیا عبد الرحمن غازی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر موجود ان کے ساتھی کلے میں داخل ہوئی یوں یک علاہ خون بہائی بغیر فتح ہو گیا شہزادی نے جب عبد الرحمن غازی کو دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ وہ خواب والا نوجوان ہے پھر شہزادی نے ان سے شادی کر عبد الرحمن غازی نے اس کے علاوہ بھی کئی کلوں کی فتح میں ارحان غازی کا ساتھ دیا وفات کے وقت ان کی عمر ایک سو پچیس سال تھی ان کی قبر سماندرہ شہر کی عبد الرحمن ڈسٹرٹ میں ہے جبکہ سوغوت میں ارطور الغازی کے مقبرے کے باہر ان کی قبر صرف اعزازی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے کردار کو کرولوس عثمان سے کیوں ختم کر دیا گیا تو اس کی وجہ ایک نئی بننے والی سیریز ہے جس میں پاکستان اداکار بھی کام کریں گے جلد ہی اس سیریز کی شوٹنگ مکمل ہو جائے گی عبد الرحمن غازی نے اس سیریز میں کام کرنے کی وجہ سے کرولوس عثمان کو خیر آباد کہہ لیے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ